جھوٹ اور پرپیگنڈے کا دوسرا نام پاکستان تحریک انصاف فرانسیسی نیو سینل فرانس 24 نے پی ٹی آئی کے جھوٹ کی ہنڈیا بیچ اور راہے پھوڑ دی نو مائی کو عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی نے احتجاج کے نام پر ملک بھر میں شرپسندی اور جلاو گھراو کیا احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل پولیس ایلکاروں کے سامنے ڈٹی خاتون کی تصویر جالی نکلی تصویر مسنوعی ذہانت سے تخلیق کردہ ہے تصویر میں پولیس ایلکاروں کے چہرے واضح ہے نہ ہی اے آئی ٹیکنالوجی پوری طرح خاتون کے ہاتھ اور انگلیاں ڈیولپ کر سکی تصویر میں دکھائے گئے پولیس ایلکاروں کے ہلمٹ اور وردی بھی اصل یونی فارم سے مماسلت نہیں رکھتے تصویر بنانے والی ڈیولپر نے بھی ٹویٹر پر اس کے جالی ہونے کی تصدیق کی ہے جھوٹ کے پرچاہ میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار خود امران خان بھی پیش پیش رہے انیس میں کو چیرمن تحریک انصاف نے یہی جالی تصویر ٹویٹ کی اور خواتین کو حقیقی آزادی کا مظہر اور سنفیہن قرار دیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے جانب سے شیئر کی گئی کشمیر رہائی پر پولیس ایلکاروں سے جھگڑتے مظاہرین کی ویڈیو بھی جھوٹی نکلی فرانس ٹویٹی فور کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ امریکی بارڈر کی جانب مارچ کر رہے غیر ملکی تارکین وطن اور اہلکار لاتینی امریکہ کے ملک گاؤٹے مالا کے فوجی ہیں ویڈیو کچھ عرصہ قبر ڈیلی میر پر شیئر کی گئی تھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کے جانب سے ایک اور جھوٹی ویڈیو پھیلائی گئی جس میں احتجاج کے دوران فورسز کے فائرنگ سے مارے گئے سات کارکنان کے جنازے اور ان میں شریک ہزاروں لوگ دکھائے گئے یہ ویڈیو بھی پرانی اور کسی اور واقعے کی نکلی فرانس ٹی میڈیا کے مطابق ویڈیو پاکستان کے علاقے پارا چینال کی ہے جس میں دہشت گردی کے واقعے میں سات افراد مارے گئے تھے اصل خبر غیر ملکی نیوز ایجنسی رائیٹرز نے بھی نشر کی تھی راہے پھوڑ دی نو مائی کو عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی نے احتجاج کے نام پر ملک بھر میں شرپسندی اور جلاو گھراو کیا احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل پولس ایلکاروں کے سامنے ڈٹی خاتون کی تصویر جالی نکلی تصویر مسنوعی ذہانت سے تخلیق کردہ ہے تصویر میں پولس ایلکاروں کے چہرے واضح ہے نہ ہی اے آئی ٹیکنالوجی پوری طرح خاتون کے ہاتھ اور انگلیاں ڈیولپ کر سکی تصویر میں دکھائے گئے پولس ایلکاروں کے ہلمٹ اور وردی بھی اصل یونی فارم سے مماسلت نہیں رکھتے تصویر بنانے والی ڈیولپر نے بھی ٹویٹر پر اس کے جالی ہونے کی تصدیق کی ہے جھوٹ کے پرچاہ میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار خود امران خان بھی پیش پیش رہے انیس میں کو چیرمن تحریک انصاف نے یہی جالی تصویر ٹویٹ کی اور خواتین کو حقیقی آزادی کا مظہر اور سنفیہان قرار دیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے جانب سے شیئر کی گئی کشمیر رہائی پر پولس ایلکاروں سے جھگڑتے مظاہرین کی ویڈیو بھی جھوٹی نکلی فرانس ٹوینی فور کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ امریکی بارڈر کی جانب مارچ کر رہے غیر ملکی تارکین وطن اور اہلکار لاتینی امریکہ کے ملک گاؤٹے مالا کے فوجی ہیں ویڈیو کچھ عرصہ قبر ڈیلی میر پر شیئر کی گئی تھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کے جانب سے ایک اور جھوٹی ویڈیو پھیلائی گئی جس میں احتجاج کے دوران فورسز کے فائرنگ سے مارے گئے ساتھ کارکران کے جنازے اور ان میں شریک ہزاروں لوگ دکھائے گئے یہ ویڈیو بھی پرانی اور کسی اور واقعے کی نکلی فرانسیسی میڈیا کے مطابق ویڈیو پاکستان کے علاقے پارا چینال کی ہے جس میں دہشتگردی کے واقعے میں سات افراد مارے گئے تھے اصل خبر غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے بھی نشر کی تھی